نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں اب ہو جاؤ تیار اب آپ کی قسمت آپ کی تقدیر یہ تین دیوشکتی بدلنے والے ہیں اور اب یہ گھٹنا ہونے سے دشمن کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتا جی ہاں میرے دوستوں کیونکہ دوستوں اب آپ کے ساتھ تین بڑی دیوشکتی رہنے والے ہیں آپ کے گھر یہ تین دیوتا کا سایہ رہنے والا ہے اب آپ کا دشمن بال بھی بانکا نہیں کر سکتا آپ کے گھر کے یہ تین کونے میں یہ دیوشکتی نے اپنا ڈیرہ جمع لیا ہے اب آپ کو وہ راج کی بات بتانے والے ہیں وہ شبھ گھٹنا آپ سبھی کو پتا چلنے والے ہیں جو کی دوستوں آپ سنیں گے تو آپ کا ہوش اڑ جائے گا آخر یہ دیوشکتی آپ کے ہی اوپر کیوں ایسا چمتکار کرنے والے ہیں آخر آپ کو یہ کیا دینے والے ہیں تو دوستوں آپ کو آج کی اس ویڈیو کو ایک دم شروع سے انت تک دیکھنا ہوگا اور یدی یہ دیوشکتی کا دیا ہوا سنکیت کو سمجھنا ہوگا اور آپ کو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر کوئی ایسا غلط کاریر نہیں کرنا ہوگا کوئی ایسا غلط راستے کو اپنانا نہیں ہوگا اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہوگا نہیں تو دوستوں یہ دیوشکتی آپ کے اوپر جو چمتکار کرنے والے ہیں جو گھٹنا آپ سبھی کے جیونکال میں دینے والے ہیں دوستوں وہ بیفل ہو جائے گا دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ کلیوگ میں ایسی اچرج اور عدبھد گھٹنا پہلی بار آپ سبھی کے قسمت میں یہ دیوشکتی نے کر دیا ہے آپ کے گھر میں ایسا ڈیرہ جمع لیا ہے کہ دوستوں آپ کو اب وہ شبھ پھل دے کر ہی رہے گا اپنے دوستوں یہ تین دیوشکتی کو ایسے پوجا پاٹ کی ہے ایسے اپنے وشواس جمع لیے ہیں جو کی دوستوں یہ دیوشکتی آپ سے پرسند ہوا ہے بہت سالوں بعد آپ کو اپنا سچا بھکت مانا ہے اور آپ کو وہی کرموں کا پھل دینے یہ سویم دیوشکتی آئے ہیں دوستوں اب آپ کی قسمت میں برحمہ کا لکھا سچ ہونے والا ہے جو آپ کی قسمت میں برحمہ نے لکھ دیا ہے ان کا سمائے اب نزدیک آ چکا ہے جی ہاں دوستوں ایک پرکار سے کہیں تو اب آپ کی قسمت کا دوار ہی کھلنے والا ہے آنے والے چوبیس سے آرٹالیس گھنٹے کے اندر میں آپ کو کلیوک کی وہ شبھ پھل ملنے والے ہیں جو دوستوں آپ نے کبھی سپنے میں نہیں سوچے ہوں گے آج شام آپ کی گھر میں ایسی تین عدبود گھٹنا ہونے والے ہیں جو دوستوں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوں گے یہ گھٹنا سن کر آپ کی ہوش اڑ جائیں گے جی ہاں دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ آج کی اس ویڈیو کو مزاک سمجھنے کی گلتی مت کرنا کیونکہ دوستوں سویم دیوشکتی نے دیا ہے ایسا بڑا سنکیت اب سمجھ آ گیا آپ کے بھاگی ادھے ہونے کا آپ نے بہت ہی لوگوں کا ڈانٹ پھٹکار بہت ہی کشٹوں کا نیوارن کر لیے لیکن اب اور نہیں اب آپ کو سکھ کرنے کا سمجھ آیا ہے جی ہاں میرے دوستوں اور آپ کی ترقی آپ کی دشمنوں کا سب سے بڑی ہار ہوگی تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ایک دم شانت اور اکیلے دیکھنا اور ماتا رانی کی جو بھی سچے بھکت آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے دوستوں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اوشش کر دینا اور کمنٹ باکس میں لکھ دیں جائے مان لکشمی جائے ماں کالی جائے ماتا رانی دوستوں آپ کو آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر میں یہ تین دیوی شکتی جیون کی سب سے بڑی خوش خبری دے دیں گے جس سے آپ کا قسمت ہی بدل جائے گا جی ہاں دوستوں دوستوں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو ہر اس انسان کو پتہ ہونی چاہیے جو اپنے جیون میں دھن لکشمی کو آکرشت کرنا چاہتا ہے ایک سکھی جیون کی کامنا کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دن وہ دن پیسہ دھن ویبھو ویعاپار اور مان سممان بڑھتا جائے اور ایک دن وہ جیون میں اپنے چرم سکھ کو پرابت کریں یعنی کہ اس سانسارک سکھ کو بھوکتے ہوئے ایشور کو بھی پرابت کریں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے ساتھ بندوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو اوشش پتہ ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے جیون میں ہونے والی تین ایسی بڑی گھٹناوں کے بارے میں بھی بھوشش وانی کریں گے جو اگلے چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے میں آپ کے جیون میں گھٹت ہوں گے اور جن کے پرنام آپ کے جیون میں بہت ہی وناشکاری ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستوں شب گھٹناوں کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے لیکن اس سے کہیں زیادہ محتوپورن بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اگلے چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں میں گرہوں کی کونسی دشا رہنے والی ہے اور کونسی تین بڑی وپتیاں آپ کے اوپر آنے والی ہے اب اس سے ہوگا یہ ہے کہ آپ ان آنے والی وپتیوں سے پہلے ہی سترک ہو جائیں گے اور آپ اپنے جیون کو اتتم بنانے کے لیے ایسے فیصلے لیں گے جن سے آپ کے جیون کی آنے والی وپتیاں چلے جائیں اور دیوی دیوتاؤں کا شب آشیرواد آپ کے اوپر بنا رہے جی ہاں دوستوں تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکت بھاو کے ساتھ جائے ماں لکشمی ماں بھوانی ماتارانی اوشی لکھیں ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا آپ کا جیون سفل ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سبھی سے ایک مہتوپورن بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات مہنت کرتے ہیں بہت چھان بین کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کی آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستوں ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بس ہم اتنا چاہتے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں جن میں آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا بس اتنا ہمارا آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے نیویدن ہے تو ہمارا بھاونا کو ضرور سمجھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں ہم آپ کے لیے ایسے ہی جھانوردھک ویڈیو روز لاتے رہتے ہیں دوستوں ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت محنت کر رہے ہیں اپنے لکشے کو پرابت کرنے کے لیے اپنے جیون کو یاپن کرنے کے لیے آپ بہت پریاز کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی آپ کو منچاہی سفلتا جیون میں شانتی اور سکون پرابت نہیں ہو پا رہا ہے اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے چھوٹی موٹی آپ کے سوہبھاو کی کمیاں کہی جا سکتی ہیں لیکن بھی آپ کی گلتیاں نہیں ہیں آپ کی اچھائیاں ہیں جن کا لوگ درپیوگ کرتے ہیں پھر بعد میں پیڑا آپ کو بھگتنی پڑتی ہے جی ہاں دوستوں اور پیسے روپے کے ماملے میں بھی آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں آپ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ پیسے کو لے کر من میں کوئی لالچ نہیں کرتے ہیں لوگ اور لالچ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہی نہیں ہیں آپ محنت کر کے اپنے جیون کو سفل بنانا چاہتے ہیں پیسہ روپیا چاہے بھلے ہی کم رہے لیکن آپ کو شانتی اور سکون چاہیے آپ کے وچار کچھ اس پرکار کے ہیں کہ پیسہ جیون میں اتنا ہی آپ کو مل جائے اتنے میں آپ کا جیون خوشیوں سے پار ہو جائے اور آپ کے پریوار کی بھی سب ہی ضرورتیں پوری ہو جائیں یہ دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ ہمارے دوارہ بتائی گئی ساتھ ضروری باتوں کو ضرور دھیان سے سنیے اور ان سب باتوں کو اپنے جیون میں لاغو کریے ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ چمبک کی طرح پیسے کو اپنی اور آکرشت کرنے لگیں گے آپ جہاں بھی جائیں گے پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا آپ جو بھی کاریے کریں گے اس میں آپ کو دن دونی رات چو گونی ترقی پرابت ہونے لگے گی اب ہم یہ شاہ آپ سے کیوں کہہ رہی ہیں آپ کے مند میں یہ پرشن بھی اٹھ رہا ہوگا کہ ایسی کون سی بڑی ساتھ باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا دیں گے اور آپ پیسے کے لیے ایک سبق بن جائیں گے تو دوست ہم آپ کو بتا دیں کہ جیون میں ہم جو بھی حاصل کرتے ہیں ویہے سب ارجہ ان کے مادھیم سے ہی ہوتا ہے جب ارجہ سکاراتمک ہوتی ہے تو ہمیں لاب دیتی ہے ہمارے جیون کو سرل اور سندر بناتی ہے لیکن جب یہی ارجہ نکاراتمک ہو جاتی ہے تو یہاں ہمارے جیون کو سنگھرش پریشانیاں تکلیفیں اور لانچن ادھک کشت سے بھر دیتی ہے جب آپ اپنے جیون میں اپنے گھر میں کوئی اپائے کرتے ہیں کوئی بدلاو کرتے ہیں تو ارجائیں بھی بدلتی ہیں ادھاہرن کے لیے آپ ایک چھوٹا سا پریوک کر کے دیکھئے آپ اپنے گھر کے ایشان کون ہو یعنی کی پورو اور اتردشا کے بیچ کے کون کو آپ کچھ دن کے لیے بھاری کر دیجئے وہاں پر کوئی بھاری سامان رکھ دیجئے جیسے کی کوئی بھاری اتصاح یا پھر کچھ اور دوسرا بھاری سامان ساتھی ساتھ اس ستھان کو تھوڑا سا گندہ کر دیجئے جیسے کی آپ ڈسٹبین بغیرہ وہاں پر رکھ دیجئے پرکاش کی ویوستہ کو بھی اورد کر دیجئے یعنی وہاں پر پرکاش نہ آنے پائے پھر آپ دیکھئے کہ دو سے چار دن ہی لگیں گے آپ کے گھر میں بیماریاں پرویش کرنے لگیں گے اور کل کا ماحول بننے لگے گا لوگوں کے بیچ آپسی پریم کم ہونے لگے گا ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستوں کیونکہ ہمارے گھر میں جو بھی سکاراتمک اورجہ پرویش کرتی ہے وہ پورو دشا سے یا پھر ایشان کون سے ہی پرویش کرتی ہے ایشان کون کو بھگوان کی دشا کہا جاتا ہے کہ سویم بھگوان بھولینات کا ہی ایک نام ہے تو اصل میں وہ بھگوان بھولینات کی دشا ہوئی ایشور کی دشا میں اس دشا کو یدی آپ ہاں کر دیں گے تھوڑی بہت گندگی کر دیں گے پرکاش کی ویوستہ بند کر دیں گے تو سو پرتشت آپ کے گھر میں بیماریوں کا واس ہو جائے کسی کا وپریت آپ اپنے گھر کے آنگن میں جسے بھرمستان کہتے ہیں اس جگہ پر شام کے سمیے یعنی کی گودھولی کے سمیے آپ ایک کٹوری لیجئے اس کٹوری میں تھوڑا سا کپور اور لوبان جلائی ہے دوستوں کیول تین دنوں کے لیے آپ اس پریوک کو کر کے دیکھئے آپ کے گھر کا ماحول سکھ میں ہو جائے گا آپ کا جیون بدل نہیں لگے گا اور گھر میں رہ رہے لوگوں کے بیچ آپسی پریم سمبند بڑھنے لگے گا ایسا اس لیے ہوگا دوستوں کیونکہ گھر کی اور جائیں سکاراتمک ہونے لگے گی پہلے پریوگ میں جامنی ایشان کون کو بھاری کرنے کے بارے میں بات کی تھی اس پریوگ میں گھر کی اور جائیں نکاراتمک ہونے لگی جس سے آپ کے گھر میں دکھ تکلیف ہے بیماری اور پریشانی بڑھنے لگے گی لیکن دوسرے پریوگ میں جو کی ہم نے برمستان میں بتایا تھا اس پریوگ میں آپ کے گھر کی اور جائیں سکاراتمک ہونے لگیں گے جس سے آپ کے گھر کا ماحول سکھمے ہونے لگے گا آپ کو یقین نہ ہو تو آپ ہمارے کہنے سے ایک بار ان پریوگوں کو کر کے دیکھئے پھر آپ کے جیون میں جو بدلاؤ آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتانا ان پریوگوں سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ کے جیون میں جو بھی کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے جو بھی آپ کر پاتے ہیں وہ سب کچھ سکاراتمک اور نکاراتمک اوڑ جاؤں سے ہوتا ہے یہ دوستوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس گھر میں لوگوں کے بیچ آپ سی پریم سمبند نہ ہو لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہو پتی پتنی کے بیچ بھی پریم نہ ہو جھگڑے ہوتے رہتے ہو اور اس آدمی کی ترقی ہو جائے اس آدمی کو سفلتا اور سماج میں مان سممان پرابت ہو جائے نکاراتمک ہے جس انسان کے اوپر نکاراتمک تاہاوی ہے وہ انسان نہ تو دھن لکشمی کو آکرشت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی سفلتا کو بھی پرابت کر سکتا ہے سماج میں مان سممان پرابت کر پانا تو بہت دور کی بات ہو گئی دوستوں وہ انسان سکھ اور چین سے جیونیاپن نہیں کر سکتا ہے جی ہاں دوستوں اتنی ساری باتیں آپ کو سمجھانے کے پیچھے ہمارا مقصد کیول اتنا سا ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ پریوگ کرنے سے ارجائیں بدلتی ہیں اور کس پریوگ سے کتنا لاب پرابت ہوگا یہ تو عیشور ہی نرنے لیتے ہیں لیکن آپ کو لاب پرابت اوشش ہوگا تو ہمارے کہنے سے آپ ہمارے دوارا بھائی کی باتوں کو عمل میں اوشش لایا کریے یہ باتیں پورن روپ سے ستیابت ہوتی ہیں اور کئی پریوگوں میں ان باتوں کے اچھے پرنیام پرابت ہوتے ہیں تب ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں جی ہاں دوستوں تو اب دھیان سے سنیے ہم شروعات کریں گے اپنے گھر کے ایشان کون سے ہی کیونکہ یہ ہمارے گھر کا سب سے شکتشالی اور سب سے ارجاوان کشیتر ہوتا ہے اسے ہمیشہ سکاراتمکتہ سے بھر کے رکھنا چاہیے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ ایشان کون یعنی پورو اور اتردشا کے بیچ آپ کو ہمیشہ ہرے ہرے پودھے لگانے ہیں وہ جوتے چپل ڈسٹ میں یا بھاری سامان کسی بھی پرکار کی گندگی بلکل نہ ہونے دیں اُس ستھان کو کھالی رکھیں ہلکہ رکھیں اور اُسی ستھان میں پرکاش کی پریابت ویوستہ رہنے دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں آپ کے جیون میں سکاراتمک اُرجا بھر جائے گی ایشور کا آشیرواد آپ کو پرابت ہونے لگے گا آپ جو بھی پوجا پاٹ کریں گے اُس پوجا پاٹ کا آپ کو پورا پھل پرابت ہونے لگے گا آپ کے گھر کے پرویش دوار میں آپ کے گھر کا پرویش دوار چاہے کسی بھی دشا میں ہو لیکن آپ کے گھر کے پرویش دوار پر پرکاش کی پورن ویوستہ ہونی چاہیے دن کے سمیں تو پرکاش رہتا ہی ہے لیکن شام سے ہی آپ کو پرکاش کی بھرپور ویوستہ اپنے دروازے پر کر دینی چاہیے بھولے سے بھی اپنے دروازے پر اندھیرہ نہ رکھیں دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے دروازے پر یدی کوئی نیم پلیٹ لگی ہے یعنی گھر کے کسی سدسچے کا یہ آپ کا نئے پلیٹ پر نام دیا گیا ہے تو اس نیم پلیٹ پر بھی پرکاش کی پورن ویوستہ ہونی چاہیے وہ نام اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے اس سے نکاراتمک ماحول اتپنہ ہوتا ہے آپ اپنے گھر کے پرویش دوار پر پرکاش کی ویوستہ کریے اپنی نیم پلیٹ کو پرکاشت کریے پھر دیکھئے آپ کے جیون میں کتنے بدلہ واتے آپ کا آتم وشواس کتنا بڑھ جاتا ہے آپ جو بھی بات بولیں گے لوگ اسے دھیان سے سنے گئے آپ کی کہی ہوئی بات کو لوگ بڑی آسانی سے مان لیں گے دوستوں اب اسی پرکار یدی گھر کے ایشان کون میں یعنی پورو دشا میں یا اتر دشا میں یہ پورو اتر دشا کے بیچ میں آپ کا ٹائلٹ ہے باتھ روم ہے یہ بہت ہی انیش ٹکاری ہے گھر میں بہت ساری بیماریاں آئیں گے کرزہ آئے گا اور آپ کی آرثک ستھی خراب بنی رہے گی آپ ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہوتا رہے گا تو اب ویسے تو یہ بہت پڑا واسطو دوش ہے اس کا کوئی اپچار ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو ایک ہلکا سا اپائے بتا دیتے ہیں کبھی کبھی یہ اپائے لوگوں کے اوپر کاریے کر جاتا ہے تو آپ ایسی ٹوائلٹ کا ایسے ستھان کا گیٹ ہمیشہ بند رکھیں اسے کم سے کم اپیوگ کریں یدی گھر میں کوئی اور ٹوائلٹ ہے کوئی اور باتھ روم ہے تو آپ اس کا اپیوگ کر لیں اس کا اپیوگ کرنا بند کر دیں اس میں آپ تالہ ڈال سکتے ہیں ہرے رنگ کا ایک پل ایسے ٹوائلٹ میں چو بیسوں گھنٹے جلتے رہنا چاہیے ٹوائلٹ سیٹ کے آس پاس آپ ہرے رنگ کا ٹیپ لگا دے ساتھی ساتھ ٹوائلٹ کی دکشن دشا میں آپ ایک کانچ کا کٹورہ لیں اور اس کٹوری میں نمک ملا ہوا پانی رکھ دیں آپ دیکھیں گے کی ویسے تو آپ نمک ملے ہوئے پانی کو کہیں بھی رکھے آپ کے گھر میں نکار آتمکتہ کو دور کرتا ہے لیکن وہ اتنا جلدی گندہ نہیں ہوگا جتنا کی آپ کے ٹوائلٹ میں جو کی آپ کے ایشان کون میں ائرپورٹ اتردشا میں ستھت ہے اس ٹوائلٹ میں رکھا ہوا پانی گندہ ہو جائے گا ہم کہتے ہیں کہ آپ کو تین سے چار دنوں میں ہی وہ پانی ایک دم سے مٹمیلا اور کالا نظر آئے گا ایسا اس لیے ہوگا دوستوں کیونکہ اسی ستھان سے زبردست نکار آتمک اورجہ اتپن ہو رہی ہے اور وہ کٹورہ جو نمک کے پانی سے بھول کر رکھا ہوا ہے وہ کٹورہ اس نکار آتمک اورجہ کو لگاتار سوکھنے میں لگا رہے گا وہ پانی بہت جلدی جلدی گدہ ہوگا تو آپ یہ پریوگ اوشیے کریں اس پانی کو بدل دیں تین چار دنوں میں جب پانی بہت کالا سا یہ بہت مٹمیلا سا ہو جائے تو اسے بدل دیں اور دوبارہ سے اس میں نیا پانی بھرتے ہیں وہ کٹورہ لگاتار دکشن دشا میں ٹوائلٹ کی دکشن دشا میں رکھا رہنا چاہیے یا دوستوں اس پریوگ کو کر کے دیکھئے اس سے آپ کے گھر میں بیماریاں آنا کم ہو جائیں گی کرزہ نہیں ہوگا اور آپ کی فضول خرچی بھی بچ جائیں گی جی ہاں دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ دوائی کے بیماری کی بات چل رہی ہے تو دوائی کی بات کر لیتے ہیں لگ بھگ ہر ایک گھر میں ایک ایسا ڈبا ایک ایسا باکس ہوتا ہے جس میں کی دوائیاں رکھی جاتی ہیں گھرے لو آم چلن کی دوائیاں لوگ اکثر اپنے گھر میں رکھتے ہیں جیسے زکام بخار پیٹ درد سردرد وغیرہ کی دوائیاں آپ اس ڈبے کو بھی اپنی ایشان کون میں ہی رکھیں یا اتر دشا میں رکھیں یا پورو دشا میں رکھیں جی ہاں دوستوں آپ کچھ اور باتوں کا بھی دھیان رکھیں جیسے کی دوائی والے ڈبے میں نہ تو آپ ہوئی چابی رکھیں گے نہ ہی کوئی نکیلی چیز رکھیں گے بلیڈ یا پھر کوئی پن بغیرہ بھول کر بھی اس دوائی کے ڈبے میں نہیں رکھیں گے ساتھی شاسک دھاتو سے بنی ہوئی کوئی نکیلی چیز جیسے کیچی بغیرہ چاکو بغیرہ ڈبے میں بھول کر بھی نہ رکھیں اور کھلی ہوئی دوائیاں بھی آپ اس ڈبے میں نہ رکھیں جیسے کی کوئی ایک دوائی کا پتہ ہے جسے سٹرپ کہتے ہیں اس میں جتنی دوائیاں اپیوگ ہو چکی ہے آپ ان کو کاٹ کر فینک دیں اور پھر سے اسے نیا کر کے رکھ دیں یا دوستو آپ دھیان سے سمجھ رہے ہیں نہ جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ یدی جیسا ہم نے بتایا کچھ پرکار سے دوائیوں کی ویوستہ کریں گے تو آپ کو کم سے کم دوائیاں اپیوگ کرنی پڑے گی دوستو یہ واسطو کے بہت ہی شکتی شالی ہو پائے ہیں جو ہم کرم بدھ طریقے سے آپ کو سمجھاتے جا رہی ہے آپ اس طرح سے یدی اپنے گھر میں دوائی کا ڈببہ رکھیں گے تو آپ کو ان دوائیوں کا کم سے کم اپیوگ کرنا پڑے گا یعنی کی کم سے کم لوگ آپ کے گھر میں بیمار ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ دوست ہو آپ اپنے گھر میں تالے کو دیکھئے جو آپ کے گھر میں تالہ لگا ہوا ہے اس تالے کو دیکھئے کیا آپ اپنے گھر کے تالے میں چابی لگی چھوڑ دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس تالے کو بھی آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہے دوستو اس سے بھی نکاراتمک کا اکٹھی ہوتی ہے آپ کے گھر میں اور یہ گھر میں کلیش کا ماحول اتپن کرتا ہے آپ سے پریم کم کرتا ہے تالہ آپ کے گھر میں ہے تو آپ اسے لگا دیجئے چاہے وہ کہیں لگا ہو یا رکھا ہو علماری میں آپ اس تالے کھول لگا دیجئے اور چابی اس میں سے باہر نکال لیجئے بس آپ اتنا کری ہے آپ دیکھیں گے کہ پریم کا ماحول بنا رہے گا سب ہی لوگ گھر کے ایک دوسرے سے پریم سے برطاو کریں گے جلہ دوستوں کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جھوٹے چپل کہیں بھی پڑے رہتے ہیں یہ بہت غلط ہے دوستوں کہیں بھی جھوٹے چپل پڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے جھوٹے چپلوں کی ایک پریابت اچت ویوستہ ہونی چاہیے اور آپ جس بھی کمرے میں جھوٹے چپلوں کی اچت ویوستہ کریں گے وہی ویوستہ پشچم دشاں میں ہونی چاہیے یہ دوستوں جیسے کہ آپ نے کوئی سٹینڈ لگایا جس میں کی گھر کے سبھی سدسیوں کے جھوٹے چپل رکھے جاتے ہیں تو وہی سٹینڈ جس بھی کمرے میں آپ رکھیں گے اس کمرے کی پشچم دشاں میں رکھیں گے دوستوں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے لوگوں میں آتم وشواس کی بڑھوتری ہونے لگے کہ سویم آپ کی باتوں میں بھی آتم وشواس بڑھ جائے گا دوستوں جھوٹے چپل کسی انسان کا آدھار ہوتے ہیں آپ نے بڑے بزرگوں کی باتیں سنی ہوں گی پہلے کے سمیے میں لوگ کہتے تھے کہ جو چپل الٹی پڑی ہے اسے سیدھا کر دو جھوٹے الٹے پڑے ہیں انہیں سیدھا کر دو لوگ کیوں ایسا کرتی تھی جو بھی انہوں نے دیکھے جوٹے چپل الٹے سیدھے پڑے ہیں تو انہیں سیدھے کر دیئے ویوستت کر دیئے دونوں پیروں کے جوٹے چپل ایک ساتھ جوڑ کر کسی جگہ پر رکھ دیئے ایسا کیوں کیا ایک دوست جب کسی انسان کے جوٹے چپل الٹے سیدھے پڑے رہتے ہیں تو اس انسان کے جیون میں بھی سبھی ویوستائیں کھنڈت رہتی ہیں کیونکہ انسان کا آدھار اس کے جوٹے چپل ہوتے ہیں جیسے کسی بڑی بیلڈنگ کی نیو یدی اویوستت ہوگی تو بیلڈنگ بھی پون روپ سے ستھر نہیں رہ سکتی مضبوط نہیں رہ سکتے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا جوٹے چپلوں کو سنبھال کر رکھیں دونوں پیروں کے جوٹے ایک ساتھ رکھیں جوڑی بنا کر ہی رکھیں سیدھے رکھیں اور جس بھی کمرے میں آپ رکھ رہے ہیں اس کمرے کی پشچم دشا میں ہی رکھیں جی ہاں دوستو اب بات کرتے ہیں گھر کے برحمستان کی جو کی بہت ہی مہتوپون نام سے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ برحمستان یعنی دیوتاؤں کا ستھان ہے کیندر ہے گھر کا تو گھر کے برحمستان میں تلسی کا ایک پودھا اوشش ہونا ہی چاہیے ہر حالت میں آپ کریے چھوٹے سے چھوٹا گملہ لگائیے کچھ بھی کر لے لیکن تلسی کا ایک پودھا وہاں اوشش لگائیے شام کے سمیے گائے کے گھی سے بنا ایک دیپک تلسی کے پودھے کے نزدیک اوشش چلائیے دوستو بہت ہی اوششک ہے دھن لکشمی کھینچی چلی آئے گی آپ کے اور ٹھیک اسی پرکار دوستو ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو بتانا ہم بھول گئے دروازے کے جو مکھے دروازہ ہے اس کے وشعے میں اس صبح کے سمیے اور شام کے سمیے گھر کا مکھے دروازہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے ہمارے شاستروں میں ایسا ورنن ملتا ہے کہ صبح کے سمیے بھگوان شریحری وشنو ماتا لکشمی کے ساتھ اس سنسار کے وچرن پر نکلتے ہیں تو آپ کے دروازے سے بھی اوشش نکلیں گے اور یدی آپ کا دروازہ بند ہوگا تو پھر واپس لوٹ جائیں گے ماتا لکشمی جی ان کے ساتھ واپس چلے جائیں گے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ انہیں اپنے گھر میں نمنطرت کر سکتے ہیں آمنطرت کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے اچھا اور سرل اپائے یہ ہے کہ آپ صبح صبح اپنے گھر کے دروازے کو تھوڑا سا کھولنے اور آٹے سے اپنے گھر کے دروازے کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا سواستک بنائیں اور اس سواستک کے بیچوں بیچ ایک گائے کے گھی سے بنا ہوا مٹی کا دیپک اوشش جلائیں دوستو آپ ایسا کر کے دیکھئے اور اپنے دروازے پر تھوڑا سا جلدی سنچت اوشش کیا کریں آپ ایسا کر کے دیکھئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آپ کے ہر ایک کام میں سفلتہ پرابت ہوگی دھن لکشمی آپ کے گھر میں قید ہو جائیں گے یہ دوستوں اس اپائے کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں شام کے سمیے بھی آپ یہی کریا کر سکتے ہیں یا دوستوں محنت تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی کیونکہ خالی کاریے کر لینے سے سفلتہ پرابت نہیں ہوتی ایشور کا ساتھ بھی ہونا بہت آوششک ہے تب ہی ہمارے آگے کا نرمان ہوتا ہے دوستوں تو آپ شام کے سمیے بھی ہے کلیئر کریں کیونکہ شام کے سمیے بھگوان بھولینات ماتا پاروتی کے ساتھ سنسار کے وچرن پر نکلتے ہیں تم ماتا پاروتی اور بھگوان بھولینات کا سواگت بھی بہت آوششک ہے دوستوں یہی سیم پرکریہ آپ شام کے سمیے بھی کریں اور شام کے سمیے اپنے گھر کے جو کچن ہے اس میں جو پانی کا برطن ہے اس برطن کے یا تو نزدیک یا پھر اس برطن کے اوپر ایک دیپک آوشش جلائیں جہاں دوستوں آپ ان اپائیوں کو کر کے دیکھئے ماتا لکشمی جی آپ کے گھر میں پرویش کر جائیں گے پیسے روپے کی تنگی تو پھر آپ کے گھر میں کسی قیمت پر رہے گی ہی نہیں ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں دوستوں یہ دوست واپس آتے ہیں اپنے اسی وشائے پر جوتے چپل جی ہاں دوستوں بہت ہی خاص ہیں جوتے چپل جی ہاں دوستوں آپ کے جوتے چپل گندی نہیں ہونی چاہیے الٹے سیدھے نہیں پڑے ہونے چاہیے ایک دوسرے کی بدل بدل کر جوتے چپل نہ پہنے یعنی کی کسی اور کی آپ نے پہلے اپنی کسی اور کو دے دی ہلکے رنگ کے جوتے چپل نہیں ہونے چاہیے جائے گلابی رنگ پیلا رنگ سفید رنگ آف وائٹ کریم کلر کہتے ہیں ان رنگوں کے جوتے چپل نہیں ہونے چاہیے گہرے رنگوں کے جوتے چپل ہی آپ تو پہننے چاہیے ساتھ ہی ساتھ پھٹ چکے بہت ہی پرانے جوتے چپلوں کو بھی آپ کو دھارن نہیں کرنا چاہیے کوشش کریں کہ انہیں بدل دیں اور دوسرے چپل جوتے خریدنے اپنے پھٹے پرانے جوتے چپلوں کو بھی کسی کو دان نہیں کرنا چاہیے بے شک آپ انہیں جا کر کہیں کچرے میں پھینک دیں لیکن کسی کو دان نہ کریں دوستوں یہ بہت ہی اپشگن ہے یدی آپ کو دان کرنا ہی ہے جوتے چپلوں کا شنی کے پربھاو کو مضبوط کرنے کے لیے تو آپ نئے جوتے چپلوں کا دان کریں آپ انہیں لے کر آئیں کچھ دن پہنے اور اسی عوصتہ میں یعنی کی سندر اور اچھی عوصتہ میں ہی انہیں کسی کو دان میں دے تب وہ دان کہلائے گا لیکن یدی آپ نے اپنی پھٹی پرانی جوتے چپل کسی کو دان دے دیے تو وہ دان نہیں کہلائے گا اس کا دش پربھاو آپ کے اوپر آ جائے گا یدی آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ ہو اس کا پرنام بھگتنا پڑے گا دوستوں شنیدیو آپ سے رشت ہو جائیں گے اور آپ بہت تکلیف ہے دیں گے کپڑوں کے معاملے میں بھی یہی حساب ہے کہ یدی آپ نے اپنے پھٹے پرانے جن کپڑوں کو آپ پہنتی نہیں ہے آپ نے تیاغ دیا ہے یدی کوئی مانگنے والا آیا اور آپ نے انہی کپڑوں کو کسی کو دے دیا تو اس سے بھی سنی ناراض ہو جاتی ہیں اور آپ کے اوپر ان کا پرکوب برستا ہے یدی آپ کو کپڑوں کا بھی دان کرنا ہے تو آپ اپنے اچھے کپڑوں کا دان کریے جنہیں آپ روز پہنتے ہیں ان کپڑوں کا دان کریے پھٹی پران کا نہیں دوستوں جی ہاں دوستوں اب بات کرتے ہیں آپ کے بیڈروم کے بارے میں دوستوں بیڈروم کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جس بھی بستر پر سوتے ہیں اس بستر کی چادر ہمیشہ صاف ستھری ہونی چاہیے تکیہ کے کور ہمیشہ صاف ستھری ہونے چاہیے اور چادر ہمیشہ صحی طرح سے بچھی ہوئی ہونی چاہیے است ویست نہیں ہونی چاہیے اس پر سلوٹن نہیں ہونی چاہیے یہ دوستوں یدی آپ سلوٹیں رکھتے ہیں اپنے بستر پر یعنی آپ سو کر جب جاگے تو اس سمیہ اپنا بستر صحی کری آپ نے گاو میں پرانے زمانے میں یہہ ویوستہ دیکھی ہوگی جیسے ہی کوئی ویقتی سو کر جاگتے تھا تو مہلائیں آ کر اس کے بستر کو صحی کر دیا کرتے تھے اور اس کی سلوٹیں مٹا دیا کرتی تھی یہ پرمپرہ اسی لیے دوستوں کیونکہ یدی سلوٹ ہے آپ کے بستر پر رہے گی چوبیس گھنٹے رہیں گے تو آپ کا راہو خراب ہو جائے گا آپ کی مانسکتہ کو بھی پرباوت کرے گا بہت پریشانیاں دے گا آپ کو ہمیشہ وچلت کر کے رکھے گا آپ کا من کسی بھی ایک کاریے میں نہیں لگے گا دوستوں اب کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اپنے بیڈروم سے جڑی ہوئی جس میں آپ سوتے ہیں اس پرچے سے جڑی ہوئی دھیان سے سنیے اپنے بیڈروم میں آپ جھاڑو بھول کر بھی نہ رکھیں جھوٹے برتن بھول کر بھی نہ رکھیں کسی بھی بھگوان کے دیوی دیوتا کی فوٹو یا مورتی بھی بھول کر بھی اپنے بیڈروم میں نہ رہے ہیں اس سب سے آپ کا راہو منگل اور بدھ خراب ہوگا جس سے آپ کی مانسکتہ بھی خراب ہوگی آپ کا کارے کرنے میں من بھی نہیں لگے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کا ویواہک اور پریم سمبند بھی خراب ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی آمدنی کے سروت بھی دھیرے دھیرے روکنے لگیں گے یعنی کی آپ بہت ادھک پریشان ہو جائیں گے یدی آپ کے بیڈروم میں کوئی کھڑکی یا دروازہ ہے تو اپنا بیڈ کھڑکیاں دروازے سے دور رکھیں اس کے ٹھیک نزدیک کبھی بھی نہ ڈالیں اور اس پر ایک موٹا سا پردہ ڈال کر رکھی ہے اسے کبھی بھی کھولے نہ دوستو یدی آپ کے بیڈروم میں کوئی پردے وغیرہ ڈالے ہیں تو وہ گندے نہیں ہونی چاہیے پھٹے پرانے نہیں ہونے چاہیے انہیں ہمیشہ بدلتے جی ہاں دوستو اب یدی آپ اپنے دام پتی جیون میں مدھرتا لانا چاہتے ہیں اپنے جیون میں پریم ہی پریم بھرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بیڈروم میں بانسوری کی ایک فوٹو لگا سکتے ہیں یا بانسوری ہی خرید کر لا کر لگا سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ ایک مور پنک بھی اپنے بیڈروم میں لگا سکتے ہیں ان کو لگانے کی دشا آپ کی ہوگی اترپورو یا پھر ایشان کون جی ہاں دوستو ان میں سے کسی بھی دشا میں آپ ان چیزوں کو لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بیڈروم کا آپ کے گھر کا ماحول سندر ہونے لگا ہے آپ کے من میں بھی پریم رہنے لگے گا دوسروں کے پرتی سممان رہنے لگے گا آپ کو جلدی جلدی کرود نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی بہت بڑی سمسیا ہی ہے کہ آپ کو جلدی جلدی کرود آ جاتا ہے چڑ چڑا پن رہتا ہے آپ کے اندر ورش سمامت ہونے لگے گا ساتھی ساتھ دوسروں سے بھی جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں بہت پریم کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو بھرپور پریم اور سممان پرابت ہونے لگے گا جی ہاں دوستو کبھی کبھی لوگ آپ کو یہ سلاح دے دیں گے کہ آپ اپنے بیڈروم میں رادھا کرشن کی فوٹو لگا لیجئے اس سے آپ کا پریم سمبند بڑھے گا لیکن ہم اس بات کے لیے آپ کا سہیوگ نہیں کریں گے ہم آپ کا سمرتھن نہیں کریں گے آپ رادھا کرشن کی فوٹو بھی اپنے بیڈروم میں نہ لگائی ہے کیونکہ آخرکار ہے تو وہ بھی بھگوان ہے اور جو دوسرے بھگوانوں کی فوٹو لگانے سے دوش اتپن نہ ہوگا وہاں دوسروں سے بھی آپ کو اتپن نہ ہوگا تو آپ ان کے پرتیق چنھ کی فوٹو یا پھر پرتیق چنھ اپنے بیڈروم میں لاکر رکھ لے وہی سروتتم ہوگا جو بھی ہوگا بانسوری یا پھر ایک مور پنک اب کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں انہیں بھی آپ اور دھیان سے سنیے کہ آپ شنیوار اور وار کے دن اپنے پتا کو کچھ میٹھا کھانے کے لیے دیجئے تھوڑا سمیں ان کے ساتھ بتائیے آپ دیکھیں گے کہ شنیدیو کی اور سوری بھگوان کی کرپا آپ کے اوپر برسنے لگے کہ آپ کا مان سممان بڑھے گا آپ کا آتم سممان بڑھنے لگے گا اور آپ کا آتم وشواس بھی بڑھے گا آپ کی آمدنی بڑھے گی اسی پرکار سوموار اور بدھوار کو اپنی ماں کو کچھ میٹھا کھلایا اور ان کے ساتھ سمیں بتائی ہے آپ دیکھیں گے کہ چھمتکار ہونے لگے گی اسی پرکار شکروار کے دن آپ اپنے گھر کے چھوٹے سدس یعنی چھوٹے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دیجئے انہیں کچھ کر دیجئے کھانے کے لیے دینے سے مطلب ہے دوستوں کی آپ ان کا منپسند کچھ نیتاؤں نے کھلائی ہے اور انہیں خوش کر دیجئے ان سے اچھی اچھی باتیں کریے ان کے ساتھ سمیں بتائیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں چھمتکار ہونے لگیں گے آپ کی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی آپ بہت ہی خوش جیون جینے لگیں گے آپ کے جیون میں سکھ سمردی گھر کب جائے گی دوستوں اسی پرکار دوستوں آپ گروہ وار کے دن یدی آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے جیون ساتھی کو کچھ میٹھا کھانے کے لیے دیجئے اور آپ دیکھیں گے آپ کا پریم سمبند کتنا آدھک پڑ جائے گا دیو گروہ کرپا بنی رہے گی جی ہاں دوستوں تو یہ تو تھی کچھ چھوٹی چھوٹی بات ہے جن کا آپ وشیش خیال رکھنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیون بدل نہیں لگے گا ہم آگے بھی آپ کو ایسی ہی مہتوپورن جانکاریاں دیتے رہیں گے جاتے جاتے آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیں کہ آپ اپنی جیب میں ایک لال رنگ کا رومال اوشش رکھا کریے ایک لون کا جوڑا اوشش رکھیں جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے ایک لال رنگ کا رومال رکھئے اور ایک لون کا جوڑا رکھئے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر لوگ یعنی کہ آپ نے فلمیں وغیرہ دی ہوگی تو آپ کچھ نوٹس کریے وہاں پر جو لوگ بہت امیر ہوتے ہیں ان کی جو سوٹ وہ پہنتے ہیں اس سوٹ میں بائیں اور کی جیب میں آپ دیکھیں گے ایک لال رنگ کا رومال اوشش ہوتا ہے تکونا رومال میں دکھائی دیتا رہتا ہے اوشش ہوتا ہے دوستوں وہ لال رنگ کا رومال ہی کیوں لوگ رکھتے ہیں اپنی جیب میں کیونکہ دوستوں لال رنگ کا رومال یدی آپ اپنی جیب میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دوارا لیے گئے ہر میتھلی میں آپ کو سفلتا پرابت ہوگی آپ ویعپار میں انتی کریں گے آپ کا پریم سمبند بہت مدھر بنے گا اور جو انسان آپ سے ایک بار بات کر لے گا وہ آپ کو بھول نہیں پائے گا آپ کو نہ نہیں کہہ پائے گا آپ کی باتوں کا پرہاو بڑھے گا آپ کا تیج بڑھے گا اور آپ کی بدھیمانی کا استر سروچ ہو جائے گا دوستوں اور ان سب سے کہیں مہتوپورن بات یہ ہے کہ آپ کو جیون کا آنند پرابت ہونا شروع ہو جائے گا آپ ایک عجیب سا مانسک سکون پرابت ہونے لگے گا تو آپ اپنی جیب میں ہو سکے تو اپنی شرٹ کی یا آپ جو بھی پہنتے ہیں کرتا وغیرہ ہے اس کی بائیں اور کی پاکٹ میں وہ رومال رکھی یدی نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں اپنی پینٹ کی داہینی جیب میں آپ اس رومال کو رکھی ہے اور گھر سے باہر نکلتے سمیں ایک لون کا جوڑا بھی اپنی جیب میں ڈال کر نکلیے جب آپ گھر میں پرویش کریں گے تو اس لونگ سے جڑے کو بینا پیچھے دیکھیں اپنے سر کے اوپر سے نیچے پھینک دیجئے اور سیدھے اپنے گھر میں پرویش کر جائیے لال رومال جو آپ اپنی جیب میں رکھیں گے اس کو آپ اپیوگ نہیں کریں گے گندہ نہیں کریں گے اور یدی وہ گندہ ہو گیا تو اسے دلوا کر ترنت صاف کروا دیں گے پھر آپ دیکھئے چمتکار ہونے لگیں گے دوستوں ہم جو بھی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں وہ پون روپ سے پرمانت ہے شاستری یہ پدھتی پر آدھارت ہیں جوتش واسطو پر آدھارت ہیں ان باتوں کو آپ کر کے دیکھئے پھر آپ کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کے جیون میں کتنے بدلاؤ آئے ہیں جی ہاں دوستوں آپ کی چوبیس سے ارتالیس گھنٹے میں ہونے والی تین بڑی بھوشش وانی ہم آپ کو بتا دیں کہ آنے والے سمیں میں آپ کے جیون میں ایک ایسی گھٹنا گھٹنے والی ہے جس میں آپ کی فضول خرچی ہوگی آپ کا پیسہ خرچ ہوگا تھوڑا سترکتہ کے ساتھ پیسہ خرچ کریے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک ایسی ستھتی بنے گی جب آپ کا پیسہ چلا جائے گا اور آپ کو بہت ادھک مانسک پیڑا بھی دے گا آپ کو چنتہ ہوگی کہ آپ کا پیسہ کیوں گیا یعنی ویاپار کی ستھتی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی بیماری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان آپ سے کرزہ لے لے گا جو بعد میں آپ کو لوٹ آئے گا نہیں تو آپ کو بہت پریشانی ہوگی تو آپ کی فضول خرچی ہونے کے آسار بن رہے ہیں تھوڑا سا سترک رہنے کی کوشش کریں دوسرا کہ آپ جو بھی ویاپار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں یعنی آپ دھن کمانے کا جو بھی زریعہ رکھتے ہیں اس زریعے پر بھی تھوڑی سی پریشانی آئے گی یعنی ویاپار میں بھی آپ کو بہت بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا نوکری یادی کرتے ہیں تو آپ کے ویرودھی بہت سکریہ رہیں گے آپ کے اچھ ادھکاریوں کے کان بھریں گے اور آپ کے خلاف انہیں تیار کریں گے بعد میں آپ کو آگے نوکری میں بہت پریشانی آنے والی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ پہلے ہی اپنے اچھ ادھکاریوں کا سمرتھن حاصل کر لیں انہیں اپنی باتوں کے پربھاو میں لیں اور کارے میں پورن روپ سے من لگائیں آپ کی انتی ہوگی ویاپاری کشیتر میں بھی آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا یدی پارٹنرشپ کرتے ہیں تو بہت خطرہ ہے دوستو پارٹنر آپ کے خلاف سازشیں اوشی کرے گا آپ کا ویاپار میں دھوکہ دے گا دوسری بڑی بات کہ اب ویاپار کشیتر پر نہ تو کسی کو ادھار دیں گے اور نہ ہی اتھار لیں گے دوستو دونوں ہی ستھتیاں وشم رہیں گے آپ کو آگے بہت کشت ہونے والا ہے تو اکھیلیش چوبیس سے ارتالیس گھنٹے میں آپ نہ تو ادھار دیں اور نہ ہی ادھار لیں یہی بہتر رہے گا آپ کے لیے تیسرا کہ اگلے چوبیس سے ارتالیس گھنٹوں میں آپ کا آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ یا پھر پریمی کے ساتھ کوئی ویواد ہو سکتا ہے من مٹاو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آنے والے کچھ دن آپ کے تھوڑے سے تناو بھری رہیں گے پریشانی بھرے رہیں گے تو آپ پہلے سے ہی سترک ہو جائیے اور اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا کر رکھئے اپنے دامپتیا جیون کو سندر بنانے کے لیے اپنے جیون ساتھی کے من کو سمجھتے ہوئے باتیں کریے تو آپ اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں دوستوں کو تو یہ تو تھی وہ گھٹنا ہے جو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں واہن آدھی بھی تھوڑا سا سترک ہو کر چلائیں اور بھاری مشینری کا اپیوگ بھی ساوڑھانی کے ساتھ کریں دوستوں آپ کو تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے باقی شاریرک درشتی سے اگر دیکھا جائے تو اپنے خان پان پر دھیان دیجئے دوستوں آپ کی سمجھتیا یہی ہے کہ ویسے تو آپ سنتولت رہتے ہیں لیکن خان پان پر کبھی کبھی لاپرواہی برکتے ہیں جس سے آپ کو پیٹ سے جڑے ہو پریشان کرنے لگتے ہیں کام کی ادھکتہ کی وجہ سے تھوڑی سی تھکان اوشش رہے گی لیکن وہ نکل جائے گی بعد میں پریشانی نہیں ہوگی بس آپ کو اپنے خان پان پر دھیان دینا ہے انیتہ آپ لمبے سمجھ تک بیمار رہ سکتے ہیں پریشانی رہ سکتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی اس جانکاری کا اپیوگ آپ جیون میں کر کے کوئی بڑے بدلاو اوشش لے کر آ پائیں گے ایشور کی کرپا اوشش پرابت کر پائیں گے دوست سارا کھیل ہی اسی لیے ہم کھیلتے ہیں کہ ہمیں ایشور کی کرپا پرابت ہو جائے پریم پرابت ہو جائے اور ہمارا جیون سکھمے ویتیت ہو جائے سندر ویتیت ہو جائے اور بعد میں مرتیو کے بعد ہم ایشور کے لوک میں پرم دھام میں شامل ہو جائیں اس جیون اور مرتیو کے چکر سے باہر نکل جائے تو بس اسی کے لیے ہم سارے پریاز کرتے رہتے ہیں اور جیون بھر سنگھرش میں لگے رہتے ہیں جی ہاں دوستوں تو آپ کے من میں یدی ان باتوں سے جڑا ہوا کوئی پرشن اتپن نہ ہوتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھیں ہم آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں ملتے ہیں اگلے گیانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ماتا دی